کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لے اور انشاءاللہ جو سیٹھیں جو ابھی پرنڈنگ میں رکھی تھی دو دن کے اندر اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک باقی ہم سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا اس سے پچیس کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی لیکن جو سپریم کورٹ کا فائسلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائی کارڈ کریں گے انشاءاللہ ہم پھلی پارٹسیپیٹ کریں گے دیکھو کچھ کیسیز ایسے ہیں جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم دو چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیٹیشن میں آرٹیکل سیونٹین آب دا کنسٹیشن انوال تھا کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا یا نہیں اور اسی صورت میں آرٹیکل سیونٹین بنا اہم تھا اگر آرٹیکل سیونٹین اہم تھا تو تین ممبر بنچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بنچ نے اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے نہیں خان صاحب کا یہیں میسجیں سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹس کو گبرانہ نہیں انشاءاللہ آج مروری کو جیت آپ کی ہوگی ڈٹے رہنا ہے اپنے پرامن رہنا ہے کوئی اشتعال میں نہیں آنا ڈٹے رہنا ہے اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے آٹھ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہم آپ اپنے ویب سائٹ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ ٹک ٹاک پہ سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشل پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ان کی جو انا نشانات ہیں آپ نے ان کو اوک دینا یہ ہماری اپنی ہے خان صاحب کب بار آرہے ہیں اللہ کرے جلد جی سر آپ کے گھر جو حادثہ پیش ہے اس حوالے سے خان صاحب سے ڈسکش کی دیکھو خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہے اس حوالے سے اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے چیرمین کے گھر پہ ایسا ہوا ہے لیکن دیکھو ان سے کوئی ایسی چیز بائید نہیں تھی جو بھی ہے وہ انڈر انکوائری ابھی ہو رہا ہے اور پاکستان اسلامباد کے آئی جی پی صاحب نے کچھ کمیٹمنٹ بھی کروای تھی کہ نہیں ہم انشاءاللہ اس کے تحت تک جائیں گے کچھ لوگ تو سسپنڈ ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ فائنل ریپورٹ آئی گی جس وقت آئی گی تو سسپنڈ ہوئے ہیں لیکن مریف حروق صاحب کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی پولیس والوں سے ہم نے یہ چھاپا نہیں مارا چھاپا کسی اور نے مارا پولیس والے ہوگے اس پر کیا گئیں گے دیکھو جو میں تو اسی کو مانوں گا جو انسپیکٹر جنرل آپ پولیس کہہ رہے ہیں سپانسیبال آدمی ہے مونی کی ورڈ کو لیتا ہوں لیکن دیکھیں ہم یہ پیس کرتے رہے ہیں بہت پیس کرتے رہے ہیں اب یہ ختم ہونا چاہیے لیٹس پرسیڈ ٹو دے الیکشن سر جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جتیں گے تو اس کے بعد ہارس ٹیڈنگ کے انکانات بڑھ گئی اس کو رکنے کے لیے آپ کلائیں دیکھیں ہارس ٹیڈنگ کے واقعی انکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپنڈنٹ ہیں لیکن جتیں ہمارے کینڈیڈیٹ سے انہوں نے نامنیشن پیپر فائل کر دیئے نامنیشن پیپر میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے اسی کو فالو کریں گے اس کی دسپلنگ کو فالو کریں گے اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے اور انشاءاللہ ہم یہ امید بھی یہی کرتے ہیں سر جی بتائیے کہ کل آپ کی اعلام آراج ناصر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اسی حوالے سے تو آپ کی بات نہیں ہے کہ ہاں سٹریڈنگ کو روپنے کے لئے ان کے ساتھ پھر آپ جو انہا الہاق کرنے جا رہے ہیں نہیں میری کل ملاقات نہیں ہوئے ان کے ساتھ سر عوام کے لئے خوشحبری ہے کیونکہ بتایا جا رہا تھا پندرہ تاریخ کو خان صاحب باہر ہوں گے پہلال ابھی کیس تو لگا رہی ہے لیکن اللہ کرے جلد سے جلد اور ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح باقی لوگوں کو کیس جلد سے جلد سنے گئے اگر خان صاحب کا کیس بھی جلد سے جلد سنا گیا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی باہر ہی ہوں گے سر جو نظریاتی سے آپ نے تحاد کیا تھا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرس نہیں کرنی پڑی کیا کرے گر یہ صحیح خارے ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی محل بہید نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیرمین جو ہے بلاول وہ جا کے پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے اسی طریقے سے کراچی میں بھی دیکھو جیڑی ہے کہ جتنے کینڈی ریٹ سے وہ پی ایم ایل ان کے ٹکٹ سے الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا جائے رہا تھا کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامن سمبل ملے اگر آپ چیرمین کو بچا لیتے ہیں نہیں یہ دیکھو صرف چیرمین بچانے کی بات نہیں ہے کہ وہ چیرمین کہتا ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا آخری دن کے بعد میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے وہ ماضی ہے وہ کسی فارینی آئے اب کچھ نہیں ہو سکتا تکٹو کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم حوالہ نہیں آرہا سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آرہا بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں لیکن کیسے آئی ہیں دو سو ٹو نائنٹی سیون تری ہنڈڈ سیٹ سے آپ کی پروینشل ایک سو اکتالیس سیٹ ہے آپ کے نیشنل اس چار سو پچاس سیٹوں میں صرف چالیس سیٹیں ایسی ہیں جس پہ لوگوں کوئی کچھ شکایت شکایت ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ایک دن میں حل کریں گے خیرے تکبیر عبران خان پاکستان سر ایک بات بتا دیں بلے چھن جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی محبت میں کمی آئی ہے یا عذابت کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں چھن جانے کے بعد عوام کی جو محبتیں وہ ہمارے ساتھ اور بڑھ گئی ہے اور عوام سمجھتی ہے کہ بلے کے نشانے لیکن ووٹ عوام نے اپنے قائد اور تسبیح والے کے نام سے دینی انشاءاللہ تعالی تسبیح والے کی جس کے ساتھ آواز ہوگی تسبیح ہوگا انشاءاللہ تعالی ووٹ اس کی ہے انشاءاللہ